قرآن مجید کی اس صورت میں دولت بہت ہے یہ صورت رزق مال دولت کو کھیجتی ہے جس نے پڑھا وہ کروڑ پتی ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ایک ہزار سال سے چھپی یہ صورت جو بھی پڑھے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا آج جو قیمتی صورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یقین کیجئے اس صورت کی اتنی فضیلتیں ہیں اس کی اتنی طاقت ہے اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وزیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے اور یہ وہ وزیفہ ہے یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجت پوری ہو جائے گی اس کو حضرت ارترالغازی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے ارترالغازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا جو اصل میں ارترالغازی تھا اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں جو پہلے جنگیں ہوئی ہوتی ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں اسی طرح ارترالغازی ہیں ارترالغازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی ہمیشہ کامیابی ہی ملی وہ یہ وزیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ حضرت ارترالغازی رحمت اللہ علی یہ وزیفہ کیا کرتے تھے وہ یہ صورت پڑھا کرتے تھے یہ بہت طاقتور صورت ہے جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا یہ وزیفہ مجھے پتا چلا خصوصا حکم کتاب سے اور ابن العربی نے لکھی ہے اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی المختصر ہم وزیفہ کی طرف آتے ہیں صورت کی طرف آتے ہیں کیسے وہ پڑھا کرتے تھے کیسے کیا کرتے تھے انشاءاللہ آپ بھی اس صورت کو پڑھو گے اس وزیفہ کو کرو گے اس کا ایک خاص طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے حضرت ارترالغازی رحمت اللہ علی نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی تاریخ اٹھا کر دیکھیں ان کو کامیابیاں ہی ملی ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملے گی وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وزیفہ کیا کرتے تھے اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک تو آپ خود خصوص الحکم کتاب پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملے گی اس وزیفے کو کرنے کے بعد جو اب میں وزیفہ بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وزیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں اس وزیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ یہ خاص وزیفہ ہے یہ خاص دعا ہے کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کروگے اس وقت آپ کا حضو بھی ہوگا آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں کچھ خاص وزائب کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے زیادہ اثر ہوتا ہے اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہتر ہوگا ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو وقت ملے کوئی پابندی والی بات نہیں ہے اس دعا کو اس وزیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے دیکھئے اگر آپ کا بچہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ سکتا ہے اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے اگر کوئی عورت کرنا چاہے اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں وہ بھی اس وزیفے کو کرے انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی تو اسی طرح کوئی مرد کرے اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے دولت کمانی ہوتی ہے اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے مرد تو لازمی کریں گے المختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں ناظرین اگرام دولت کا اگر توفان دیکھنا چاہتے ہو ایسا طاقتور عمل کہ میرے بھائیوں میری بہینوں فرشتے انسانی شکل میں صبح آ کر پیسے دے کر جائیں گے انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا سچا عمل رات کے وقت کا یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا ساری زندگی دعائیں دو گے ایسا سچا عمل بتاؤں گا جو آج تک نہ مل سکا انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی وہ مل جائے گا اللہ والو یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرد وظیفہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار اگر یہ وظیفہ پڑھ لے ایسی کوئی اس کی رات نہ گزرے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر رہ سکے ایک رات جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا پھر وہ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑتا ایک عادت بن جاتی ہے اس کی یہ وظیفہ پڑھنے کی اس وظیفے کے اس عمل کے بنا رہا ہی نہیں جاتا ناظرین قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی قرض سے نجات رشتوں میں بندش ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد رکھے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو بے شہار عجر ادا کرتا ہے اور اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے قرآن پاک میں جس طرح عقائد و عامال احکام بشارتیں اور وعیدات بیان ہوئیں اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی عذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہوں برباد کر دی گئی ہیں تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی حلاق نہ کر دیا جائے حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے حضرت عدریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائی جانے کے بعد بدپرستی کی وبا عام ہو گئی کفر و زلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا قرآن پاک میں انشاد ہے ترجمہ بے شک ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا تاکہ ان کے اصلا کوئی عذر باقی نہ رہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بدپرستی پر قائم رہی آپ علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی لیکن صرف اسی افراد ایمان لائے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا آپ علیہ السلام نے دو سال میں کشتی تیار کی جب آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگتار چالیس دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نگل گئی آپ علیہ السلام کی کشتی چھ مہینے زمین پر گھونٹی رہی پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری قوم آج کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت حود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِلَىٰ عَدٍ أَخَاهُمْ حُود ترجمہ اور قوم آج کی طرف ان کے ہم قوم حود کو بھیجا آب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذابِ الٰہی سے درائیا سرات الجنلان میں ہے حضرت حود علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے میری قوم تم اللہ پاک کی عبادت کرو اس کے سبات تمہارا کوئی معبود نہیں حضرت حود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا تم سرسر ہماکت کا شکار لگتے ہو یہ قوم بہت قاقتور تھی جب انہیں عذابِ الٰہی سے درائیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ پھر ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا یہ آندھی سات راتیں اور آٹھ دن تک لگاتار چلتی رہی یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخْوَاهُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قُومِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مَنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ترجمہ اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم سالح کو بھیجا سالح نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سی بات تمہارا کوئی معبود نہیں صیرت الانبیاء کتاب میں ہے آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فرمانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے انڈنی پیدا کرنے کا موجزہ بھی دکھایا لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے اور انڈنی کو قتل کر دیا حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرائیا عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا اے صالح اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو پھر ایک گروہ نے حضرت صالح کو شہید کرنے کی کوشش کی وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ پاک کی باہرگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ پاک کے احکام اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں پھر جن لوگوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی پیروی کی اور ان کا حکم بجا لائے انہوں نے دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر لی مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے اللہ والو آپ یہ وظیفہ راک کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا راک کو سونے سے پہلے پڑھ لیں راک کو اس وظیفے کے پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ آپ کا گھر ہے آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے چاہو تو بستر پر لیٹ کر سوتے وقت پڑھ لو کوشش کرنا رات کو یہ عمل جب آپ لوگ پڑھنے بیٹھو تو سونے کا وقت قریب ہو تب آپ لوگ یہ عمل کرنا اور سب سے بہترین اس عمل کی پڑھنے کا وقت اور جگہ ہے بستر پر لیٹ کر پڑھ لو جتنا جلدی ہو سکے سو جاؤ کیونکہ عمل پڑھنے کے بعد اگر فضول کاموں میں لگو گے فون پر باتوں میں لگ گئے یا کسی بھی طرح کے کاموں میں لگ گئے تو عمل کے اثرات ضائع ہوتے رہتے ہیں تو جتنا عمل کو پڑھ کے جتنا جلدی سو جاؤ گے اتنا جلدی آپ کے حالات بدل جائیں گے اتنا ہی جلدی آپ کے زندگی میں دولت آنا شروع ہو جائے گی ناظرین یہ وظیفہ کرنے سے گھر میں دولت کا توفان کھڑا ہو جائے گا اس عمل کو رات کے وقت جو دکھیاری بہن جو پریشان بھائی آج تک جس نے یہ عمل کیا جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی آج اگر کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہو بال بال کرزوں میں جکڑا ہوا ہے کرزداروں نے آخری وارننگ دی ہے کہ بس ہمیں پیسے لٹا دو ساری کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے عامال کرتے لیکن آج تک اگر کسی وظیفہ سے عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہوا آج رات یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لو انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے اللہ والو پوری کی پوری رات موجود ہے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں وظیفہ کا وقت جو شروع ہوتا ہے پڑھنے کا عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر تک رات کو عشاء کی نماز جب آپ لوگ پڑھ لیں اور اس کے بعد جب کسی بھی وقت پوری رات میں اپنے گھر میں جب بیٹھے ہوں تو اپنے گھر میں اس عمل کے لیے پندرہ بیس سیکنڈ کا وقت نکال کر کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا چاہے گھر میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر آپ سکون سے اتمنان سے بیٹھ سکیں کوشش کرنا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ لوگوں کو کوئی تنگ نہ کریں بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے ناظرین ویڈیو میں پہلی بار یہ عمل بتا رہا ہوں رات کا عمل اپنا کوئی ایسی ویڈیو نہیں جس ویڈیو میں یہ والا عمل میں نے بتایا ہو اور یہ ایسا سچا عمل ہے کہ پڑھتے ہی بڑی سے بڑی پریشانی بڑی سے بڑی مسئیبت دنیا جہان کی دولت لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کے خزانے اگر آپ کو صبح اٹھتے ہی اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائیں خالی جولیاں وزیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور پڑھنا ناظرین بیسے تو آپ لوگ روزانہ رات کو اس عمل کو پڑھ سکتے ہو لیکن پوری زندگی میں صرف ایک رات بھی پڑھ لو تو آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے صرف ایک رات کا عمل ایسا سچا عمل ہے کہ آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو آج مانگنے پر مجبور ہو دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو تو آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے اللہ والو جلدی سے اس عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ عمل تمام لوگ کر سکتے ہیں گھر میں اگر چار افراد ہیں تو رات میں چاروں کے چاروں پڑھیں ایسا بھی کر سکتے ہیں ایک رات کسی ایک بندے نے کیا اور چاہے تو گھر کا ایک فرد بھی پڑھ لے تو کافی ہے ناظرین ایک ایک بات ایک ایک لفظ سمجھانا عمل کو پہلے سمجھنا اور سمجھ کر کروگے دولت سنبھال نہیں پاؤگے عمل کو سمجھوگے نہیں جلدی سے باگتے جاؤگے سکپ کرتے جاؤگے تو کچھ سمجھ میں نہ آئے گا اچھی طرح سمجھنا چھوٹا سا عمل ہے پندرہ سے بیس سیکنڈ لگنے ہیں اپنے لیے ناسہی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک مرتبہ اس عمل کو بھی پڑھ لینا موجزہ اپنی آنکھوں سے صبح اٹھتے ہی دیکھ لینا صبح اٹھتے ہی زندگی میں وہ تبدیلی ہوگی کہ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں آج آپ کی غریبی کا مزاد بنا رہے ہیں وہی لوگ آپ کو اس عمل کو پڑھتے ہی کندوں پر اٹھا لیں گے اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی عزت بھی ہوگی آپ کا رتبہ بھی ہوگا آپ کا مقام بھی ہوگا اور پیسہ دولت ایسی ایسی جگہ سے آپ کو ڈھونٹے ہوئے آئے گا رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا آج تو آپ لوگ پیسوں کے لیے دولت کے لیے جواب کی صورت میں کاروباری صورت میں خود پیسے کے لیے رزق کے لیے نکلتے ہو گھر سے اس عمل کو پڑھتے ہی پیسہ خود آپ کو ڈھونٹے ہوئے آئے گا اور دولت جو میرے بہن بھائی جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک لاکھ نہیں دیکھا دو لاکھ نہیں دیکھا کوئی بڑی رقم نہیں دیکھی اپنے زندگی میں یہ عمل پڑھنا اور جو آپ کو رقم چاہیے جتنی رقم چاہیے ہو اللہ پاتھ سے مانگ لینا پیسہ دولت تو اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں دنیا جہان کے خزانے مانگ لینا انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے ناظرین یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے کہ رات کو اپنے گھر میں آپ لوگ بیٹھ گئے سکون سے اتمنان سے پندرہ بیس سیکنڈ آدھے منٹ کے لیے آدھے منٹ لگا لیں کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر تو نہیں پڑھنا میں پندرہ بیس سیکنڈ میں آرام سے پڑھتا ہوں آپ لوگ آدھے منٹ لگا لیں سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آگاز کرنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ عفضل درود پاک ہے اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی دوہرالیں اللہم سلی علی محمد اب سب سے پہلا جو آپ کو کام کرنا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے فوری طور پر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کر دینا ہے جیسے ہی پڑھ لیں اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں نہ ہو تو کوئی بات نہیں اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں یا زبانی گنتی کر لیں جیسے بہتر لگے ویسے وظائف پڑھنا شروع کر دیں تین وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے یہ عمل آپ لوگوں کے لیے رات کا ایک بالکل نیا ترو تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح ہے جس کو رات کے وقت پڑھنا ہے اپنی بتائی ہوئی ترتیب میں جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے اور اس تعداد میں پڑھو گے تو یہ عمل آپ کے لیے بالکل نیا عمل بن جائے گا عمل کو سروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے جب پڑھ لیں پوری طور پر اسی عمل کے اندر آپ کو پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے اور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے چاہے بستر پر لیٹ کر پڑھیں چاہے بیٹھ کر پڑھیں جیسے پڑھیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے پہلا خاص وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک بار پڑھئے گا اللہ السمد پھر دوسری بار اللہ السمد پھر تیسری بار اللہ السمد بار پڑھنا ہے جب دیارہ مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں یہ پندرہ بیس سیکنڈ کا عمل تو آپ کی زندگی میں قیامت تک کے لیے کافی ہے ساری زندگی کسی کے آگے اگر ہاتھ پھیلانا پڑ جائے اس وظیفے کے بعد تو پھر مجھے بتانا ایسا دستے گیپ کا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے جس کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ جاتا ہے اور یہ سمجھ لیں جس گھر میں رات کو یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ صوبہ اڑتے ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ صوبہ اڑتے ہی عرب پتی بن جاتا ہے اللہ والو میں آپ کو بتاؤں میرے پاس خدا گواہ ہے ایسے ایسے لوگ پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کو لے کر حاجتوں کو پورا ہونے کے لیے تنگ دستیوں کے لیے رزق اور دولت کے لیے کرزوں سے نجات کے لیے ترہا ترہا کی پریشانیوں کے لیے مصیبتوں کے لیے اور لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے اور آپ لوگوں کو میں اگر لوگوں کے مسائل بتاؤں تو شاید آپ لوگ رونے لگ جائیں تو لوگوں کی ایسی ایسی پریشانیاں ہیں ایسی ایسی تنگ دستیاں ہیں گھروں میں دو وقت کی روٹی تک میسر نہیں ایسے ایسے دکھیاری پریشان لوگ ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو دیکھیں تو ہم پریشانیاں بھول جائیں ایسے ایسے لوگ دنیا میں پریشانیوں میں ہیں اس عمل کو پڑھتے ہی اتنی دولت ملے گی اتنا پیسہ ملے گا کہ پہلے تو آپ اپنا کرزہ ادا کرو گے انشاءاللہ اور پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے اللہ والو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے جس ترتیب سے جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گا ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ ایک رات کے عمل سے انشاءاللہ جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی اللہ پاک کے حکم سے رات کو سکون سے اتمنان سے بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے ناظرین اللہ حسامت کا وظیفہ صرف اور صرف آپ کو گیارہ مرکبہ پڑھنا ہے کمی بیشی نہ ہو دوسرے نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ شامل کر دینا ہے اب یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے بڑا ہی کمال کا اور مجرد وظیفہ ہے اور بہت قاقتور وظیفہ ہے یہ سمجھ لیں دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یاربنا 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 دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یاربنا کا شامل کرنا ہے صرف اور صرف یہ وظیفہ آپ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے جب پڑھ لیں اب اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ سمجھ لیں یہ عمل پڑھنے بیٹھو گے تو پندرہ بین سیکنڈ ہی لگیں گے بکلانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے اب تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے اس عمل میں سب سے پہلے دوسری پڑھ کر پہلے تو عوض باللہ من شیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور گیارہ مرتبہ اللہ سمجھ کا وظیفہ پڑھا اس کے بعد آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا سورت اخلاص میں اللہ تعالی کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اس میں اللہ کا تعرف ہے اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ نکالا جائے پورے دن اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں یہ سورت بچے گی کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعرف ہے اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے بے شک اللہ تعالی ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں آپ نے سو بار اس سورت کو پڑھنا ہے یہ اس وزیفے کا حصہ ہے تھوڑی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے کمالات جو ہیں انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے آپ کے زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگ جائیں گے بڑی مشکل سے لیکن یہ وزیفہ بہت ہی خاص ہے اب بھی دعا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو سورت اخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے وزیفے کا حصہ ہے چھوٹی سی سورت ہے دس سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ سورت پڑھ لیں گے سو بار آپ نے پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس دس منٹ لگ جائیں گے اس وزیفے کو کرنے میں لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں آسانیہ آ جائیں گی سورت اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں نمبر ایک اللہ رب العزت تین سو غزق کے دروازے بند کرے گا مثلا دشمنی کرز فتنہ وغیرہ نمبر دو تین سو دروازے رحمت کے کھولے گا نمبر تین تین سو دروازے رزق کے کھولے گا اللہ غیر سے رزق دے گا بغیر محنت کے نمبر چار اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا نمبر پانچ چھتیس مرتبہ قرآن پاک کا سواب ملے گا نمبر چھ پچاس سال کے گناہ معاف ہوں گے نمبر سات اللہ پاک جنت میں بیس بنگلے دے گا جو یاکوت مرجان زمورد کے بنے ہوں گے نمبر آٹھ ہر بنگلے کے ستر ہزار دروازے ہوں گے نمبر نو دو رقاق نماز نفل پڑھنے کا سواب ملے گا آپ کے جو اٹھے ہوئے کام ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بھی بتایا تھا کہ اس وظیفے کو حضرت اردلالغازی کیا کرتے تھے انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہیں ان کے جیت ہوئی ہے کاری اٹھا کر دیکھ لو اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ دعا سن لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ ایک ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ بہت بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے تیسرے قلمے کی تسبیح کرنی ہے اس کو پہلے آپ میں پڑھا ہوگا آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتا ہوگی اس کی اہمیت نہیں پتا ہوگی جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو اس کی فضیلت کا پتا نہ ہو اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں اس کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے صرف آپ نے تین بار اس کو پڑھنا ہے صورت اخلاص کے بعد جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور یہ پورے وظیفے کی برکت سے جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ویسے آپ کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں گے یہ درود پاک آپ نے تین ہی مرتبہ پڑھیں گے آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہو اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے اے گناہداروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما کنگ دستوں کے رزق میں وسط فرما بیماروں کو شفا عطا فرما ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا آمین سمہ آمین ناظرین اللہ تعالیٰ کے نینامے ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو آمین